اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العبدت من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما اے اللہ میرے علمی صفح اللہ ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرات عائم و جعلنا للمتقین اماما رب یدخلنی مدخل صدک و اخرجنی مخرج صدک و جعلنی من لدنک سلطانا نسیرہ رب انی مسنی عبدالروہ انتا ارحم الراہمین لا الہ الا انتا سبحانہ گا انکنتو من الظالمین رب انی لما انزلتا الیہ من خیر ان فقیر خیر بڑی خوبصورت دعائیں قرآن پاکی عمر کیسے ہیں آپ خیریت سے جی سیر اچھا عمر آج نا ہم سورہ بکرہ کی کچھ حیات دسکس کرنے والے ہیں اور سورہ بکرہ سے ریلیٹڈ میں ایک چیز جائے نا وہ آپ کو بتاؤں کہ سورہ بکرہ میں اگر آپ سورہ بکرہ ریگولرلی سنیں یا اس کو معمول بنا لیں اس میں بڑے میسیجز ہیں یقین مانیے بڑے میسیجز ہیں اور بڑے کانسپس کیلئر ہو جاتے ہیں اور عمر میں آپ کو بہتا ہوں یہ جو چیز ہے نا یہ قرآن پاک جو ہے یہ شیلٹر ہے یہ لباس ہے میں اس کو لباس سمجھتا ہوں میں اس کو اپنی یہ جو ہم سانس کتنی امپورٹنٹ ہے مارے لیے سانس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نا میں اس کو سانس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں دیکھیں ہم سانس کیوں لیتے ہیں زندہ رہنے کے لیے اور اگر ہم قرآن پاک کی ہدایت کے بغیر زندگی گزار رہے ہوں تو وہ بھی کوئی زندگی ہوگی دیکھیں اگر ہم قرآن پاک سے جڑ کے رہیں گے میں کوئی باہتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام علیہ السلام علیہ بات کمال ہے کہ اگر ہم اللہ کی ہدایت کے بغیر چل رہے ہیں تو یار ہم کچھ بھی نہیں ہیں دیکھیں سلامتی ہو اللہ میں اقبال پہ یار انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری یہ جو ہمارا ہم لوگ بسیکلی فطرتا نہ ہم جنتی ہیں نہ جہنمی ہیں مطلب اللہ نے ہمیں جو بنایا ہے کیونکہ آپ اپنی باڈی کو آگ بھی لگائیں تو یہ فوراں آگ نہیں پکڑنے والی ہے جیسے لکڑی ہے تو یہ چیز اپنی فطرت میں نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے لیکن ہمارے جو عامال ہیں وہ ہمیں ایسا بنا دیں گے کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں یا دوزخ میں جانے والے ہیں اب دیکھئے اگر ہم قرآن کی حدایت کے بغیر چل رہے ہیں تو یہ بھی کوئی زندگی ہے مثال کے دور میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو گھوڑا ہوتا ہے جب اس کو ہم ٹانگے کے آنگے بانتے ہیں تو ہم اس کے آنکھوں پہ کیپس لگاتے ہیں اس کو لگام دیتے ہیں تو لگام کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے وہ سارا آپ نے گھوڑے کو چلانا ہے روکنا ہے رائٹ موڑنا ہے اور گھوڑا جب تک اس لگام کی پیروی کر رہا ہے وہ ایک سمیٹری میں چل رہا ہے اور اگر وہ بے لگام ہو جائے تو وہ تو تباہی مچا دے دوسر یہ جو قرآن پاک ہے نا سمجھ لیں یہ ہماری شلٹر ہے یہ ہماری لگام ہے میں ڈیفرنٹ اگزمپل سے سمجھا رہا ہوں میرے پاس می بھی اپروپیٹ ورڈ نہ ہوں لیکن آپ سمجھ لیں کہ قرآن پاک جو ہے یہی آپ سمجھ لیں آپ اپنی جو رسی ہے نا وہ قرآن پاک کے ہاتھ میں دے دیں آپ اپنا کنٹرول قرآن پاک کے ہاتھ میں دیں اگر آپ اپنا کنٹرول قرآن پاک کے ہاتھ میں دیں گے نا آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو سامنے کوئی نام مہرم لڑکی بھی ہوگی نا آپ کی نظریں آٹومیٹکلی جھک جائیں گے اگر آپ کسی کا کوئی راز سنیں گے تو فوراں آپ اس کو چھپا لیں گے اگر آپ دیکھیں گے کوئی مصیبت میں ہے تو آپ اسے صبر کی تلقین کریں گے اگر کوئی آپ سے دیکھیں نا اور اگر آپ یہ اپنی جو کنٹرول ہے اگر آپ قرآن پاک کو نہ دیں تو عمر آپ جانتے ہیں اگر ہمارے سامنے نام ارم ہو بھی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں نیچے نہیں کر سکتے اگر کوئی ہم سے راز کی بات کرے ہم وہ دنیا میں مشہور کر دیتے ہیں اگر کسی پہ اچھا ایک اور ماں کو ہوتا ہوں ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑی چیز ہے اس کی کمر توڑ گا اس کی کمر ہاتھ ملا ہے یار کتنی خوبصورت بات کیا آپ نے کہ اس کی کمر توڑ گے رکھ دیں جیسے مثال میں کوئی ایکزمپل دیتا ہوں میری فیملی میں فیملی نہ کہیں جاننے والا میں خاتون تھی تو ان کا نا عزیز فوت ہو گئے اب اس کو اس کی سھیلیاں کیا کہہ رہی ہیں تو تے تباہ ہو گئی تو تے برباد ہو گئی تیری تے زندگی ختم ہو گئی جبکہ اللہ کیا فرما رہا ہے اب قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن بھی تو ہمارا دوست ہے نا قرآن کیا کہہ رہا ہے انہا لیلہی و انہا الہی راجی ہر چیز اللہ کی طرف سے سبر کریں آپ جو سبر کرتے ہیں ان پر صلوات ہے مِ رَبِّم اللہ کی طرف سے اللہ کہتا ہے تم سبر کر لو اور سبر بھی میں آپ کو بتا ہوں سبر وہ ہوتا ہے جو سٹارٹنگ لیبل پر ہوتا ہے بعد میں تو آٹومیٹکلی سبر آئی جاتا ہے جیسے اگر ابھی آپ کا کوئی رشتہ دار یا عزیز فوت ہو جائے اس سے ٹائم پر صبر کریں اب بھی آپ کے ساتھ کو نقصان ہو جائے اس سے ٹائم پر صبر کریں کیونکہ ہر چیز کے ڈیفرنٹ لیول ہے نا ٹھیک ہے تو اچھا اگر آپ کے ساتھ کے مسئبت ہو جائے مجھے تو لگتا ہے جی کہ اچھی بچی باتیں کریں گے اور وہ سن کے بجائز کی کہ آپ کے دل کو نرمی پہنچے تھنڈا پہنچے آپ کے دل کو اور سختی پہنچنا تو کیا ہم نے اپنا جو کنٹرول ہے وہ نفس کے ہاتھوں میں دے دیا یہ میں ایک بات یاد رکھ لیجئے بلکہ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ آپ کیا آپ کا کنٹرول یاد قرآن کے ہاتھ میں ہو یہ آپ کے نفس کے ہاتھ میں اگر آپ کا کنٹرول قرآن کے ہاتھ میں پھر آپ دیکھیں گے کہ اور چھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرا بھائی میرا دوست میرا شہر میرا بیٹا میرا باپ عمر اس میں میں آپ کو چیز بتاؤں کوئی بھی تعلق ہو کوئی بھی رشتہ ہو بلکہ اس بات کو بڑے اچھی طریقے سے سمجھیں گے اگر اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت ہے نا تو وہ رشتہ بڑا خوبصورت ہے اور اگر اس رشتے میں اللہ کی رحمت نہیں ہے تو وہ رشتہ بڑا خوبصورت ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اب دیکھیں حابل اور قابل دونوں بھائی تھے حضرت عادم علیہ السلام کے بیٹھے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کی قابل نے حابل کا قتل کر دیا اب میں جب بتائیں بھائی ہیں لیکن ایک دوسرے کو دشمن بنے میں کس وجہ سے کیونکہ وہ اللہ کی ہدایت کے بغیر چل رہے ہیں سمجھ جاری کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کا اپنا شہر ہوتا ہے آپ کے اپنی بیوی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں مجھے اپنی بیوی پر بڑا کانفیڈنس ہے یہ میری بیوی ہے میرے ساتھ وفادار ہے بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ بیوی میں بے وفائیاں نکل رہی ہیں بیویوں کو اپنے شہروں پر بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے میرا شہر ہے یہ میری اچائداد ہے یہ میری ملکیت ہے بعد میں پتا چلا ہوتا ہے کہ میاں تو کسی اور کے ساتھ نکلا بے وفائی ہو گئی تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ بھائی بھائی اگر ایسے ہوں گے تو یہ اللہ کی رحمت سے ہوں گے بھائی دونوں اللہ کی طریقے پر چلو اللہ تعالی محبت ڈالیں گے میاں بیوی اللہ کی راستے پر چلیں اللہ تعالی محبت ڈالیں گے آپ کی سوسائیٹی سٹرانگ ہو گی یہ سازیشیں ہیں الزامات بہتان کیوں آپ اپنی نفس پر اپنی زندگی کے جو سارے معاملات ہیں نفس کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں صرف جو بھائی ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں بھائی کا بازو ہوتا ہے بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے اور جب ایک سٹک اگر وہ تینہ سٹک جڑ جائے تو اس خود آپ ٹوڑ ہی نہیں سکتے بلکل نہیں ٹوڑ سکتے جب وہ ایک سٹک ہوگی تو آپ اس کو ایسی لیے ٹوڑ سکتے دیکھیں نا عمر کوئی تو ہدایت ہونی چاہیے کوئی تو ہدایت ہونا کہ جو بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے اب دیکھیں نا میاں بیوی اگر اللہ کی ہدایت پر چل رہے ہو تو وہ لباس ہیں لیکن اگر وہ اپنی لگام نفس کے ہاتھوں میں دے دیں تو دونوں کے رشتے میں درادے پڑ جائیں گی پھر وہ ہی آپ کی بات کی وہ سٹک توڑ دیں مطلب پھر لوگ سازشیں کریں گے رشتہ اور کم زور ہوگا بہت طلاقوں تک پہنچ جائے گی تو کیا ہم لوگ جانوروں سے بتر زندگی نہیں بزار رہے اگر آپ جانوروں میں دیکھیں بڑا بڑا رومانس ہے آپ یہ ہنس کو دیکھیں کہتے ہیں یہ ہنس کی جوڑی ایسی ہے کہ اگر فیمل کو کچھ ہو جائے تو میل زیادہ سے نہیں رہ سکتا ملکل ایسی ہے دور کا بھی ایسی ہے ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی جانور لے لی مطلب ان میں بھی ایک نوم آپ یہ شیروں کو دیکھیں یہ جنگلات میں رہتے ہیں پوری فیملی سسٹم میں رہتے ہیں میں نے ایک دفعہ نیشٹر ڈیگرافی میں یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر ماں شکار پر نکلی ہوئی ہے تو بچوں کو خالہ بھی دودھ پلا سکتی ہے یہ شیروں میں ہیں اور ہماری یہاں پر خالہ ہیں تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی گوارہ نہیں عمر ایک بات میں آپ کو بتا دوں اللہ پاک کا جو دین ہے نا یہ مزاد نہیں ہے جو پاک کی نماز پڑھا ہے لیکن زکاة نہیں دے رہا اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہیں میں آپ کو بتا دوں جو نماز پڑھا ہے زکاة دے رہا ہے لیکن روزوں کا انکار کرتا ہے اس کی نمازیں اور زکاة بھی قبول نہیں ہیں جو نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے بلکل ویسے ہی ہے جیسے آپ امر میں آپ بتاتا ہوں جیسے آپ میٹرک ایکزام دیتے ہیں تو کتنے سے بیٹس ہوتے ہیں بارہ ہوتے ہیں بارہ ہوتے ہیں بارہ میں سے کسی ایک میں فیل ہو جائیں تو آپ سب میں فیل ہیں یہ جو اللہ تعالی بھی میں آگے انشاءاللہ سورہ بکرا میں کچھ کٹیگریز ہیں میں آپ کو شیئر کروں گا اس میں اللہ تعالی نے کچھ پوائنٹس بتائیں ان میں سے کسی ایک کو بھی اللہ فرماتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ جس پہ تمہارا دل کرتا اس کو مان لیتے ہو جس پہ تمہارا دل نہیں کرتا اس کو نہیں مانتے تو تم اپنی مرضی کر رہے ہو نا جیسے میں میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں جی میں نماز بھی پڑھا ہوں میں زکاة بھی تیرہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں میں خرات بھی کرتا ہوں لیکن میں اپنے رشتہ داروں سے سیدھے مباد نہیں کرتا کیوں وہ اللہ کا حکم نہیں ہے آپ اللہ کی حکم کی مرضی کر رہے ہیں یا اپنی مرضی کر ر رہے ہیں بلکل یہ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی نمازیں کچھ نہیں ہوتی بس اخلاق ہوتا لوگوں سے مسکر آ کے بولیں میں نمازیں نہیں پڑھتا لیکن میں لوگوں کا بڑا خیال رکھتا ہوں تو کیا وہ نمازیں پڑھنا وہ اللہ کا حکم نہیں ہے تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حقوق اللہ بعد جی ہے وہ آپ کو بھی کرنے حقوق اللہ ماف کر دیں گے نہیں ہے عمر ایسا نہیں ہے میرا سنے ایسا نہیں میری جان ایسا نہیں ہے یہ میں آپ کو اطاعت ہوں اچھا پھر clarity کی ضرورت ہے انشاءاللہ میں ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا اس میں سورہ بکرہ کی آیت نمبر 78 ہے بڑی خوبصورت آیا تھا بڑی خوبصورت آیا تھا اللہ پاک فرما رہے ہیں بسم اللہ رمانے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ترجمہ سنیں اور بعض ان میں انپڑھ ہیں اپنے باطل خیالات کے سوا کسی کتاب سے واقف ہی نہیں ہیں اور وہ صرف اپنی بدگمانی جو ان کے ذہن میں آتا ہے اس سے کام لیتے ہیں مجھے اب ایک بات بتائیے کیا ہم لوگوں میں majority ایسی نہیں مطلب جو ذہن میں آ رہا وہی کر رہے ہیں باطل خیالات کی پیروی ایسی چیزیں جو قرآن میں موجود ہی نہیں ہیں اہم ہی اپنے کانسٹ بنائے میں جیسے آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا یار میں میرا یہ میں میرا یہ یہ بلیف ہے حالانکہ وہ بلیف قرآن میں ہے ہی نہیں اپنی اپنے جو دماغ میں آ رہا اس کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کو اپنے منٹر بنائے اور اس کی پیچھے 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 اب وہ آج کل ایک بڑا مشہور ہو ہوا نا کہ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا جب یہ کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہوا دیکھیں عمر میں آپ کو پڑھاتا ہوں آپ میری سٹوڈنٹ ہیں یا آپ میری ٹیچر ہیں آپ مجھے کوئی لیسن دیں اور آپ لیسن دینے کے بعد کہہ دیں کہ سر یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا تو میں آپ کو کہوں گا بھئی اگر کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا تو آپ کہاں سے پڑھا رہے ہیں جب ایک چیز قرآن پاک دیکھیں قرآن کے علاوہ کوئی اس وقت اللہ نے قرآن میں وعدہ کر دیا ہے کہ یہ تمہاری امتنہ اس کے لئے یہی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے اور اداعیت اور یہ اللہ کے ہاں بڑی بائزت کتاب ہے یار قرآن پاک اللہ کے ہاں بڑی بائزت کتاب ہے عمر ایسے شخص پہ نازل ہوئی ہے کہ جو پیور ہے جس نے زندگی میں کبھی چھوٹ نہیں بولا اچھا ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں یار ڈیلی قرآن پاک سماؤڈ کے ڈیلی سورہ حسین پڑھتے ہیں میں آپ بتاتا ہوں لوگوں کے معمول بتاتا ہوں فجر کی نماز پڑھ کے ڈیلی سورہ حسین پڑھ رہے ہیں زہر کی نماز پڑھنے پاس سورہ مقرآن پڑھ رہے ہیں یاسین پی لگ ہوئی ہے گھر میں آن کر دی ہے یعنی یاسین وہ سپیکر کے پر جا رہی ہے چلے جا رہی ہے شاپ کھولیں گے سورہ حسین کی تلاوت لگا دیں گے ساتھ کوئی کسٹومر آ گیا ابھی سورہ حسین کی تلاوت لگی ہوئی ہے کسٹومر آ گیا وہ آپ سے کچھ تھی لیے سوٹ کتنے گیا ہے حالانکہ آپ کو پتہ یہ سوٹ تھی نظار کا ہے آپ نے پہلے کسٹومر کو دیکھا آپ نے کسٹومر کو دیکھا آپ نے کہا سر یہ پانچ نظار گیا وہ بھی صرف آپ کے لیے ہے بلکل سورہ حسین لگی ہوئی ہے بلکل اچھا کئی لوگ سبہ سبہ شاپ کھولتے ہیں سورہ رحمان لگا دیتے ہیں بلکل اللہ سبہ الرحمان اللہ والقرآن خلق الانسان اللہ مول بیان اسی طرح نہ کر کوئی کسٹومر آ گیا اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں دھکیہ مار کے دکان سے باہر نکال دیتے ہیں خواتین کے معاملات کی ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں اگر بہو کوئی بات پوچھ لے تو جواب نہیں دی رہی قرآن پڑھ جا رہی ہے اور بھائی اسی قرآن میں لکھا ہے وَقُولُوا لِنَّا سِ حُسْنَا ان لوگوں سے مسکر آ کے بات کرو اگر بہو نے کوئی بات کر دیا تو قرآن کو بوسا لگا کے سینے سے لگاؤں بھائی جی بہو بیٹے کیا بات ہے وہ کہے امی امی یہ یہ بات ہے پروپرلی ان کو جواب دیں ٹھیک ہے بیٹے پھر دوبارہ قرآن پاک کھول لیں مطلب قرآن پاک پڑھنے ایک بندہ آپ سے کوئی بات کر رہا آپ اس کو جواب نہیں دے تو پھر یہ قرآن کی توہین کر رہے ہیں آپ قرآن سے ایک چیزہ آپ پوچھنا چاہتا ہوں جو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ جو سازشوں میں لگے رہتے ہیں شیطان کی پیرو کہا رہے ہیں بھائی سازش کرنا یہ شیطان کی عمر عبادت کا مطلب کیا ہے میری باہ سنے عبادت کا مطلب کیا ہے اس کو آج کلیر کر لیں عبادت کا کیا مطلب ہے عبادت کا مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ تنسے در کے کیا ہے عبادت کرنا نہیں سمپل سمپل عبادت کا کیا مطلب ہے چلے میں گوگل پر سرچ کرتا ہوں ورشپ کا کیا مطلب ہے دیکھتے ہیں گوگل کیا کہتا ہے ورشپ کا سمپلی میننگ دیکھتے ہیں وہ کہہ رہا جی adortion showing the adortion یا اگر ہم اسے اردو میں سرچ کریں let's suppose ورشپ میننگ in اردو آگے اردو سپلیکیشن praying adortion thinking یہ سارے ورشپ کے مطلب ہیں اچھا میں آپ کو بتا ہوں مجھے ورشپ کا مطلب کیا سمجھاتے ہیں عبادت میں عبادت کا سپلی مطلب لیتا ہوں اور وہ یہ ہے اطاعت فرما برداری میں آپ کو وہی بتا رہا تھا کہ اگر انشاء ڈرے گا اللہ سے تو فرما برداری خود ہی آئی ہے اچھا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کی فرما برداری کرو میرے نبی کے اطاعت کرو کیوں کیونکہ میرا نبی ہی بتا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے بلکل ایسے ہی انہوں نے ایک رسطہ آ دیا کہ میں اس رسطہ سے کیا تھا ایسے سے میں نے لوگوں نے ظلم جاتی سب کچھ کی پھر انہوں نے ان کو معاف کر دیا معاف کر دیا ٹھیک ہے نا تو عمر دیکھیں اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو صرف اپنے وہمہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھو انہوں نے اپنے کانسپٹ بنائے میں یار میرا ایک کانسپٹ ہے میں خیرات نہیں کرتا میں فیڈ اپ ہو گیا ہوں یار میں نہیں دیتا پیسے کسی کو کمون یار میں رشتہ داروں سے سیدھے مو بات نہیں کرتا میرا ایک اپنا سٹائل ہے میں جب غصے میں آتا ہوں نا تو میں اگلے کو ظلیل کر کے چھوڑتا ہوں یہ میرا سٹائل ہے اچھا یار میں نماز ہی پڑھتا ہے یار یار میں روزے نہیں رکھتا مجھے نا روزہ لگتا بہت ہے روزہ مجھے اچھا فیل نہیں ہوتا یار میں زکاة نہیں دیتا میں صدقہ دیتا ہوں میں زکاة نہیں دیتا یار میرا اچھا میں نا غریبوں سے سیدھے مو بات نہیں کرتا اچھا غریبوں کی کوئی حسیت نہیں ہے یار غریبوں کی کوئی حسیت نہیں ہے اچھا میں اپنی اولاد کو کچھ نہیں سمجھتا میں اپنے باپ کو کچھ نہیں سمجھتا میں اپنے بھائی کو کچھ نہیں سمجھتا عورتوں کی میرے کوئی ویلیو نہیں ہے گھر کم آن آپ ہیں کون پہلے تو آپ یہ ڈیفائن کریں میری عمر 35 سال ہو گئی عمر 15-16 سال نہیں گزرنے آپ دیکھئے گا آپ کہیں گے سر آپ سے تو سیدھا چلا بھی نہیں جا رہا دیکھیں نا میرا بزنس میرا کاروبار میری بیوی میری جائداد میرے دوست آپ صرف 15-20 سال صبر کر لیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ بنک بلوز بنایا لیا اب ہم بوڑے جب ہو جائیں گے تو وہ ہمارے کام آئے لوگ کو یہ نہیں پتا کہ پیسہ جائے ہیں وہ تو امپورٹنی نہیں ہوتا اگر آپ کی پیسہ ہونے آپ کے بعد سوڑی سی کام ہے میں کہہ رہا ہوں جب آپ کے پاس پیسہ ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی اولاد نہ ہو تو اس پیسے کو جب اللہ معاف کرے جب بڑھاپے میں ویلچیئر پہ یا جانا کرے کوئی بماری اگر لگ جاتی ہے تو لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ اولاد کتنی امپورٹنی تھا اچھا کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جی میرے پر پیسہ ہے ہاں پیسہ ہے یا جو خدمت آپ کے اولاد کرسکتی ہے وہ آپ کسی کو اربو روپے بھی دے دیں وہ نہیں کرسکتی جس خلوص سے آپ کی دیکھ بال آپ کی بیوی کرسکتی ہے وہ دنیا کی کوئی بھی ذات نہیں کرسکتی اچھا اب آیت نمبر 79 دیکھئے یار سبحان اللہ یار عمر میں کہتا ہوں یار یہ اللہ پاک نے میں قرآن دیا ہے فریو ہیں آپ ایک ایک آرٹیکل پڑھیں ڈیڑھ سو ڈالر کا آرٹیکل ہے ایک آرٹیکل اور اس میں صرف اس کی فائنڈنگ کی ایک لائن ہوتی ہے کہ جی کرونا وائرس جو ہے وہ لسن کھانے سے ٹھیک نہیں ہوتا ادھرک کھانے سے ٹھیک صرف ایک سینٹنس کی ریسرچ پر پورا آرٹیکل لکھتے ہیں سینٹیفکلی ریسرچ کرتے ہیں اور صرف اس کو پڑھنے کے لیے ڈیڑھ سو ڈالر آپ کو دینا پڑھتا ہے قرآن پاک کی ایک ایک آیت فری پوری کائنات کے لیے اللہ خود کہتا ہے میں نے قرآن نازل کر دیا تم میں سے ہے جو نصیحت قبول کرے اللہ نے مقل دیا نا اور اکل کے ساتھ ہی ہمیں اللہ نے قرآن بھی دے دیا اللہ نے کہا اکل استعمال کرو اور یہ کتاب تمہارے پاس اور فری چوائز دیا فری میں نے کوئی تم پر سختی نہیں کی تم خود اپنی اکل استعمال کرو خود دیکھو کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے یہ کرونا وائرس کی ایکسیمپل ہے نا میں تو بار بار دینا مجھے تو لوگ کومنٹ کرنا شروع کر گئے ہیں لوگ تو مجھے کہتے ہیں سر آب ہر بار پر کرونا وائرس یہ تو ایکسیمپل ہی بڑی فٹ ہے اکل سے کام نہیں ہے نا اگلی آیت دیکھئے بسم اللہ الرحمن اللہ تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کے پاس سے آئیے میں گوتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری امت میں بھی یہ بڑا مسئلہ ہے آپ نے اکثر آج کل دیکھا ہے کہ ہم لوگ میسیجز شیئر کر دیتے ہیں حالانکہ وہ رسول اللہ کی حدیث ہی نہیں ہوتی اچھا اول تو ہم قرآن کی آیت شیئر ہی نہیں کرتے ہیں ہم قرآن کی آیت شیئر کرنے سے ذرا وہ کرتے ہیں کیونکہ اگر کوئی قرآن کی آیت شیئر کرے گا تو وہ تو ہم فوراں کانٹر چیک کر لیں گے نا واقعی قرآن میں موجود ہے کہ نہیں خود سے کوئی بات دکھی رسول اللہ سے منصوب کر دی خود سے کوئی بات دکھی حضرت علی سے منصوب کر دی خود سے کوئی بات دکھی علامہ باہت سے منصوب کر دی خود سے کوئی بات دکھی واصف علی واصف صاحب سے منصوب کر دی دیکھئے اور ان لوگوں پر افسوسیں جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور خدا کی طرف منصوب کر دیتے ہیں اب ٹھیک ہے ہم لوگ اگر کوئی بات دکھے رسول اللہ سے منصوب کر دیں تو رسول اللہ سے منصوب کرنے کا مطلب اللہ سے منصوب کیا نا آپ نے کیونکہ رسول اللہ کی تو ہر عدیث قرآن کا قرآن کی انٹرپٹیشن ہی ہے تاکہ اس کے اویز تھوڑی سی قیمت حاصل کریں ان پر افسوس ہے اس لیے کہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور ان پر افسوس ہے اس لیے کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے یہ جو فرقہ باریت ہے کیوں وہ ہیں قرآن کو چھوڑ کر باقی کتابوں کے ایکسپرٹ بنے ہوئے ہوں آپ کسی بندے سے پوچھ لیں یار میں نا فلانا نوول جو ہے اس کی میں نے دس سیریز پڑھ لی ہیں یار نوول کی دس سیریز پڑھ لی ہیں عمر ایک نوول جو ہے وہ ہزار ہزار سفقہ ہے اور آپ نے اس کے دس والیم پڑھ لی ہیں میں ڈیلی والیم پڑھتا ہوں ارتوگل کے پورے پورے سیزن دیکھیں میں آپ نے آپ ڈیلی صبح فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے ارتوگل کا پورا سیزن ختم کرنا ہے بیٹھیں لگے 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 پورا روزہ آپ نے گزار دیا اور آپ ارتوگل کا پورا سیزن آپ نے ختم کر دیا اچھا مجھے بتائیں ارتوگل کا جو سیزن ہے وہ ہدایت دے رہا آپ کو نہیں ارتوگل کا جو سیزن ہے وہ آپ کی زندگی میں چینجز لے کے آ رہا ہے نہیں ارتوگل کا جو سیزن ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالی سے جوڑا ہے نہیں کیا چیز آپ کو اللہ سے جوڑ رہی ہے قرآن ہمار سمجھے نا یار میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھنے کوشش کرتا سر میں آپ سے ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کریں یار کھل کے کریں آج آپ کھل کے بولیں سر میں یہ شیئر کر رہا جاتا ہوں کہ ہم لوگ کے ہیں وہ اب Corona virus آگیا آگیا میں اوزن آپ کو میں نے پتایا ہے میں دو دن پہلے شاپنگ کرنے کیا وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے scanners لگے ہوئے تھے وہاں پہ لوگوں کو sanitize کر رہے تھے ہم لوگوں کو Corona virus کے صرف علام کی وجہ سے ترہا ڈر لگیا تو ہم لوگ اللہ سے کونڈ ڈرتے ہیں یا اللہ تعالی سے ڈر ہیں کیونکہ اللہ تعالی ہی بیماری دینے والے اللہ تعالی ہی بیماری سے چھپا دینے والے اللہ تعالی ہی بیماری سے چھپا دینے والے اللہ قرآن میں بتائے کیا بھرماتے ہیں تیرے رب کا عوام ڈر ہی نہیں رہی اور یہ اب دیکھیں نا اکو مگر ہمیں ڈرا دیا میوز Corona virus آگئے Corona virus آگئے سارے لوگ ڈر گئے عمر آپ کی جو بات ہے نا یہ جو اگلی آیت آرہی ہے نا آپ یہ بات یاد سنیں آپ کیا خماس ہو آرہی ہیں پڑھوں آپ کو جی سب اور کہتے ہیں کہ دوزق کی آگ ہمیں چند روز کی سیوہ نہیں چھو سکے گی دوزق کی آگ ہمیں چند روز کی سیوہ نہیں چھو سکے گی وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُودَ اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو کچھ دنوں کیلئے جائیں گے مجھے بتائیں کہ اس وقت 99% جو ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اس امت کو اگر اللہ جہنم میں ڈالیں گے بھی تو کچھ دنوں کیلئے ڈالیں گے سننے میں کوئی پڑھ دیتا ہوں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دوزق کی آگ میں چند روز کی سیوہ نہیں ڈالا جائے گا ان سے پوچھو کہ تم نے اللہ سے کوئی قرار لے رکھا ہے کوئی اللہ سے وعدہ لیا ہے کوئی لکھا ہے پیچ پر کہیں کہیں اللہ نے قرآن میں میں نے نہیں کہیں پڑھا میں بھی میں غلط ہوں لیکن الحمدللہ میں غلط نہیں ہوں میں نے جتنا قرآن سٹیڈی کیا ہے عمر میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ ہم کچھ دنوں کے لئے تمہیں جہنم میں ڈالیں گے پھر تمہیں جہنم سے نکال کی جنت میں لے رہیں گے میں نے قرآن پاک میں کہیں نہیں پڑھا اگر کسی دوز کو آیت پتا ہے تو کنڈی کومنٹ کر دے میں بھی دیکھ رہا میں نے قرآن پاک میں دیکھ رہا خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں ہے یہ کہاں سے باتیں آگئیں یار ہم گناہ کیوں کرتے ہیں مجھے باتیں اتنا بڑا گناہ نہیں ہے میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں ایک بندہ ہے اس کے گھر میں آگ لگ گئی میں آپ کو ایکزیمپل دے رہا ہوں کیا لگ گئی ہے سب کچھ تباہو ہو گیا ہے اب وہ کتنا ڈپریس ہو آگا مجھے بتائیں بلکل بہت زیادہ اچھا آپ اس کے پاس آئے آپ نے آگے سو سے کہا کہہر تو تو تباہ برباد ہو گیا یہ کہہ کہ آپ تو چلے گئے وہ کیا کرے گا یہ سن کے اس نے جب یہ بات سنی آپ سے تو وہ یہ کیا کرے گا یہ کہنا چاہیے بندے کو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا اور میرے اللہ نے ہی مجھ سے واپس دیا یہ تو ایمان کے ایک لیول ہے نا میں ایک نورمل عابدی کی بات کروں جو قرحان سے کبھی ایسوس کی اٹھنی ہوا وہ تو استغفراللہ اللہ پہ الزام لے کرنا شروع کرے میرے رب نے میرے ساتھ کتا ہی برا ہے میرے رب نے پوچھ لنگا ہوتے جا کے اور یار استغفراللہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا میرے ساتھ کیوں کیا ساتھ میری کیا غلطی تھی عمر آپ دیکھیں آپ اس کے سینے میں خنجر مار کے چلے گئے ہیں یار اگر اس کا گھر جل گیا اس کو اٹھا کے کچھ دن کے لیے اپنے سے گھر لے جائے اس کو کہو یار میں آپ کے ساتھ ہوں چونکہ سر ایشو یہ ہوتا ہے جب تو گھر ہوتا ہے تو سارے لوگ آ رہے ہوتا ہے کہ لوگ یار آ رہا ہوں سب کھانا پینا سب کچھ جیسے ہم سوچا رہے گا گھر جلا ہے ختم سب کچھ ختم لوگوں نے مو پہلیا بھئی اب تو گھر بھی چلا گیا اب یہ دلتا ہم سو بھی نہیں سکتے ہیں سر دیکھیں سیکونس دیکھیں اللہ پاک کا اللہ پاک کا سیکونس کیا ہے پہلی آیت کیا ہے اپنے گمان کی پیر بھی کر رہے ہیں دوسرا سیکونس اپنے ہاتھ سے اللہ کا کلام چینج کر رہے ہیں تیسرا سیکونس اور خود ہی خود ہی لکھ دیا کہ جی اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو کچھ دنوں کے لئے جائیں گے سر آپ نے یہ بہت بڑی اچھی میرے دماغ میں ایک اور پوائنٹ آیا کہ جو لوگ اللہ اللہ کا کلام چینج کر رہے ہیں صرف ان کے اوپر تو سب دنیا میں بھی عذاب ہے اور آفرت میں بھی عذاب ہے سر یہی تو قرآن اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ عذاب کہیں یہ لکھا ہوگا کہ عذاب جو ہے وہ کب کہتے ہیں دنیا میں ملے گا یا آخرت میں ملے گا یہ لکھا ہوگا ہے یہ بھی لکھا ہوگا ہے ہر سوال کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جو بندہ بلیک ماجک جلو کرتے ہیں یہ کہ قرار کو نام سے بیلا اُلٹا پڑتے ہیں ان کے ساتھ کیا ضرور کی ہوگا ہے اچھا ایٹی ون دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے کلیر کر دیا ہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ اس کو ہر طرف سے گیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے اَسْحَابُ النَّارِهُمْ فِيْهَا خَوْلِدُونَ آیت نمبر ایٹی ون بھائی میں آپ سواروں کے سامنے کہہ رہا ہوں سورہ بکرا اس ویڈیو کے وسیلے سے سورہ بکرا آیت نمبر ایٹی ون اگر آپ نے برائی کی اور آپ اس برائی کے عمر میں فس گئے باہر نہیں آ رہے توبہ کر کے جیسے میں اپنے بھائی سے نہیں مل رہا میں مرتے دم تک نہیں ملوں گا اپنے بھائی سے ہم کہتے ہیں نا میں اگر مر بھی گیا نا اپنے بچوں کو وسیعت کر رہا ہے میں مر بھی گیا نا میرے پرانو جنازے تھی نا آن نہیں تو جو برائی کر رہے ہیں عمر اور اس میں فس گئے خالدین افیہ وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے وہ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالی ایک دو سال بعد آپ کو جہنم سے نکال دیں وہ یہ مت سمجھیں پھر کیا کریں پھر یہ یہ آیت آپ تک کون کی آیت ایٹی ون ماتھ Magazine فوراں ان لوگ boyfriend توبہ کرے پلٹیں گے اللہ کو غفور رہیم پائیں گے یہ بھی کہتا ہوں قرآن پاک میں میں نے کیا پڑھا ہے میں نے یہ پڑھا ہے جو توبہ کرے اور توبہ کرے سیدھا چلتا رہے وہ اللہ کو غفور رہیم پائے گا ہم نے اللہ کو مزاک سمجھا ہوا ہے ہم لوگ توبہ کو کیا سمجھتے ہیں گناہ کر لیا ہیں نا رونا شروع گئے اللہ میرے گناہ معاف کر دے سارے گناہ معاف ہو گئے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ترہ ستر مہد اتنا پیار کرتے ہیں اور اگر اللہ ترہت ہے معافی مانگنا کوئی بار نہیں معاف کر دے بار نہیں کرتے دیکھیں میں کوتا رہا ہوں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں توبہ کر کے سیدھے رستے چلتے رہو پھر تمہیں وہ بینیفٹس ملیں گے جو اللہ ترہا ہم نے نیک بندوں کو دیتے ہیں توبہ کر کے سیدھے چلتے رہو قرآن پاک تو یہ کہا رہا ہے یار دیکھیں اللہ پاک کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو اپنے نبیوں کے عامال پر نظریں رکھی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہوا ہے اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اللہ کسی کو مددگار نہیں پائیں گے اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے سن رہے ہیں میری بات شرک کا کیا مطلب ہے اللہ کی سوا کسی اور کو پکارنا یہ اللہ کا خالص حق ہے کہ آپ دعا اللہ سے مانگیں اگر آپ اللہ کی سوا مدد کے لیے بتائیں بتائیں سر لوگ جہے اس دنیا میں اپنا آپ کو سکسسفل بنانے کے لیے اللہ سے نہیں مانگتے بجائے لوگوں سے مانگتے ہیں جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں بڑے بڑے کنیکشن حاصل کر کے ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے مانگیں دیکھ لیں آپ دیکھ لیں آپ اگر یہ بات تھی تو یوسف علیہ السلام ذلیخہ سے بنا لیتا ہے انڈرسٹینڈنگ لیول کر لیتا ہے ذلیخہ نے دعوت دی ساتھوں درازے بند کیے اگر یوسف علیہ السلام کی کہ آج کا کوئی بندہ ہوتا وہ تو کمپرومائز کہ لیتا وہ تو ذلیخہ سے کہہ لیتا کہ یہ بات میرے اور تمہارے در میں آنے لیکن اس کے بدلے تم نے مجھے یہ یہ دینا ہے کمپرومائز ہو جانا تھا اور اللہ کو کیا پھر وہی بھلی بات کہ اگر اللہ جہنم میں بھی ڈالے گا تو ایک اللہ تو خیئی غفور رہی تو یہ تنی بڑی کتاب کیوں نازل کی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کیوں نازل کی آسمان پہ ایک آیت لکھ دیتا نا اللہ اللہ کہتے تھا تم مجھے بس مان لو باقی جو دل کرتا ہے کرو میں تمہیں جنت میں ڈال دوں گا اگر جہنم میں بھی ڈالوں گا تو نکال کے جہنم یہ ایک چیز لکھ دیتے ہیں یہ اتنی کتابیں نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی انبیاء کی لائف کو رول موڈل بنانے کی کیا ضرورت تھی عمر رسول اللہ دیکھیں اگر استغفر اللہ بارل میں میں نہیں بولتا مجھے آگے چلیں ایٹی ٹو اب آپ سنیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں یہ میں پڑھ لیتا ہوں آیت ایٹی ٹو والذین آمنوا وعملوا صالحات اولائکا صحاب الجنہ ہم فیہا خالدوں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کرتے رہے کانٹینیوز کانسسٹنسی وہ جنت کے مالک ہوں گے اور اس میں ہمیشہ آیش کریں گے ہم لوگ کہتے ہیں جی ایمان لائے جنتی ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے نیک عمل کانسسٹنسی پہ بات ہو رہی اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایمان لائے کے برائے پہ کانسسٹنٹ رہتے ہیں ایمان لائے نا ہم نے کہا دی ہم نے تو اللہ پہ احسان کر دیا نا ہم نے ہم نے اللہ کو مان لیا ہم نے اللہ پہسان کر دیا اب ہم جو مرضی کرتے پھریں ہم جائیں گے جنت میں اور اگر خدا رہا خاصے جہنم میں گئے بھی تو ایام ام مادودہ کچھ دنوں کے لئے یہ کیدے بن چکے ہیں لوگوں کے بھائی آیت 83 قرآن پڑھیں یار اوف اب یہ چیز دیکھیا آیت 83 آیت 83 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی پڑھ کے سناؤں اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا کہ اللہ کسی وقت کسی کی عبادت نہ کرنا سب سے پہلا وعدہ مجھے بتائیں آپ سب سے عمر ہاتھ ملیں ہاتھ ملیں میں آپ سے جو سب سے پہلا وعدہ کروں گا وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا سب سے پہلا سب سے امپورٹنٹ ہوگا اور سب سے ڈیفیکلٹ ہوگا عمر وعدہ کرو فلموں میں ہوتا ہے وعدہ کرو میرے بعد تو میرے گھر کا خوالوں کا خیال ہوگا اس کا مطلب یہ یہ سب سے امپورٹنٹ وعدہ ہے اور سب سے ڈیفیکلٹ ہے نہیں میری بات سمجھتے اب یہ سیکونس دیکھیں اللہ پاک اللہ کسی وقت کسی کی عبادت نہ کرو میں ایک دوہ ترجمہ پڑھ دوں ماں باپ کے ساتھ احسان کرو احسان کرو رشتے داروں رشتے داروں یتیموں محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرو سیکونس دیکھ رہے ہیں پہلے کسی سبھلائی کرنی ہے رشتے داروں کے ساتھ پھر کس کے ساتھ یتیموں کے ساتھ پھر کس کے ساتھ محتاجوں کے ساتھ سیکونس دیکھ رہے ہیں یا مجھے بتائیں یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے میں بھی اس پہ آگے دیکھی چلتا ہوں اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے نہ ہوتا نا اس میں یہ خوبصورتی ہوتی ہی نا آپ سیکونس اچھا میں ڈیویٹ نہیں ہو رہا میں ترجمہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں میں نے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرنا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا رشتے داروں یتیموں محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرنا لوگوں سے خوبصورت بات کہنا اچھی بات کہنا لوگوں سے اچھی بات کہنا میں بار بار کہہ رہا ہوں لوگوں سے اچھی بات کہنا میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں نماز پڑھتے رہنا زکاة دیتے رہنا پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا کنسسٹینسی یہ نہیں کہ رمضان میں پڑھ گئے پورا سال بھول گئے زکاة دیتے رہنا تو چند لوگوں کے سوا تم سب مو پھیر کے پھیر کے بیٹھ گئے صرف کچھ لوگ تھے جو اس وعدے کو وعدے کو لے کے چلے میں ریپیٹ کرتا ہوں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا اللہ کے سوا کسی سے اپنی دل کی بات نہیں کہنی اللہ کے سوا کسی کے آگے دعا نہیں کرنی اللہ کے سوا کسی سے اپنا غم شیئر نہیں کرنا یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نہیں جاتھ یہ اللہ مہربال نے کہا تھا والدین کے ساتھ احسان کرنا میں بار بار ریپیٹ کروں جو میرے سٹوڈنٹس میرے دوست ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں بار بار ریپیٹ کروں والدیں کے ساتھ احسان کرو احسان کرو احسان کرو رشتے داروں یتیموں محتاجوں سب بھلائی کرو بھلائی کرو رشتے داروں یتیموں محتاجوں کے ساتھ لوگوں سے اچھی بات کرو میں بڑا straight forward ہومر برا نہ ماننا یار میں straight forward آدمی ہوں میں موں پر مارتے ہوں اگلی میرے اندر باقی کوئی قوالیٹی ہو یا نہ ہو یہ قوالیٹی ضرور ہے کہ میں اگلے کے موہ پہ مارتا ہوں یہ قوالیٹی ہے آپ خس رہے ہیں قوالیٹی کیا ہے اگر آپ نے کسی میں کوئی برائیت دیکھ لیا ہے اچھا ہم لوگ پتے کیا کرتے ہیں اگر ہم کسی کو برائیت دیکھ لینا تو ہم اس کو ریزرف رکھتے ہیں ایسے پوائنٹ پہ کہ آپ اس وقت کے انتظار کرتے ہیں ہمار کرتے ہیں نا کرتے ہیں اور جب وہ موقع آتا ہے او یار تم چک کرو میں بتاؤں فلانا ٹائم تم نے یہ کیا تھا میں بڑا سٹریٹ فار آر آدمی ہوں میں موہ پہ بات کرتا ہوں بھائی مجھے پیٹ پیچھے چوکلی کرنے کی عادت نہیں ہے تو یہ موہ پہ بات کرنے یہ کونسی قوالیٹی ہے بھائی اللہ تو نہیں کہہ رہا آپ کا رب تک کہہ رہا ہم موہ سے اچھی بات کریں آپ کو اچھا ہی بیان کریں یار تم میں یہ بڑی اچھا ہی ہے اچھا میں آپ کو ایک خوب رہا ہوتا ہوں دین میں ایک خور بڑی خوبصورت چیز ہے جیسے مثال کی طور پر ایک تھاٹھ پرسنٹ نا میں آپ کو کہا جاتا ہے اگر آپ کو بندہ اچھا لگتا ہے اس کے موہ پہ تعریف کرو تاکہ اس کا ایمان تازہ ہو نماز پڑھتے رہے ہیں اچھا دیکھیں نماز اور زکاة اینڈ پہ آرہی ہیں عمر سیکوینس میں نماز اور زکاة اینڈ پہ آرہی ہے اور میں کوتا ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم سب نماز پڑھتے ہیں ہم سب زکاة دیتے ہیں لیکن لیکن ہم والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتے میں نے اپنے باباپ کی شکل نہیں دیکھنے انہوں میں ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اچھا رشتے داروں یا بہت برے ہیں میں مر جاؤں گا لیکن میں اپنے رشتے داروں سے بات نہیں کروں گا یتیم یا یتیم زندہ کیوں ہے تو مر جانا چاہیے جب ان کی والدین مر گئے تو وہ نہیں مر جانا چاہیے مہتاج میں مہتاج ہوں میں غریبوں سے دور ہی رہتا ہوں بھائی لوگوں سے اچھی بات کر رہا ہوں میں سٹریٹ فارورڈ موں پہ مارتا ہوں بات سو میں جا رہی ہیں وضو کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں بہو نے کچھ پوچھ لیا جواب نہیں دے رہی ہیں اچھا اگر اس نے دوبارہ پوچھ لیا ہے امی جان میں کیا قرآن بند کیا تمہیں نظر نہیں آرہا میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں آئندہ جو میں قرآن پڑھ رہی ہوں مجھے درمیان میں ٹرپ نہ کیا کرو بہو کہہ رہی ہے سوری ہے سوری کہا کے چلی گئے پھر قرآن پڑھ رہی ہے یا حسین والقرآن کمان یا آپ سمجھ رہے ہیں اچھا اب آگے چلی واں میرے اللہ ہزار جانے قربان میرے رب پہ اللہ اللہ نے ایک جان دیا نا اللہ تعالیٰ اس طرح کی کروڑ جانے دے سب اللہ پہ قربان میرا رب ہے وہ ڈیسر کرتا ہے بسم اللہ الرحمن وَإِذَا خَذْنَا مِنْ سَاقَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ آنفُسَكُمْ مِنْ دِیارِكُمْ ثُمَّا قَرَرْتُمْ مَانْتُمْ تَشْهَدُونَ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون ریزیاں نہ کرنا اور اپنوں کو وطن سے نہ نکالنا تم نے وعدہ کیا تم اس کے گواہ بھی تھے آگے چلیں اس کے بعد جو آیت آنے والی ہیں عمر وہ سنیا گا واہ میرے اللہ پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو یہ آیت ایٹی ایٹی فائف پڑھ رہا ہے اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کرتے ہو اور انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئے ہیں تو بدلے میں ان سے بھاری رقم لے کے تو ان کو چڑھا بھی لیتے ہو حالا کہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا خود ہی نکالا بعد وہ قید ہو کہ یہ واپس آئے تو ان سے فدیہ لے کے پھر عجیب معاملات اچھا اب آگے دیکھئے اوف پڑھ دو یہ میں اگر آپ برا نہ مانے رسم اللہ سنیں افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خسی في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ سنیں اب یہ بات آ رہی ہے جو سمجھنے والی ہیں یہ کیا بات ہو یہ کہ تم خدا کے بعض احکامات تم مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو تو تم میں سے جو ایسی حرکت کریں ان کی سزا یہ اس کے سوار کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی رسوائی ہو اور قیامت میں بھی سخت سے سخت عذاب میں ڈالے جائیں اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں یہ آپ کے سوال کا جو ہے دنیا میں بھی رسوائی ہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے میری اولاد میری کنٹرول میں نہیں ہے میری بیوی مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے مجھے آج تک کوئی سنسیر دوست نہیں ملا جب آپ اپنے رب سے بے وفائی کر رہے ہو تو آپ کو دوست بھی بے وفا ملیں گے جب آپ نے رب کی نافرمانی کر رہے ہو تو آپ کے اولاد بھی نافرمان ہوگی جب آپ اللہ سے سنسیر نہیں ہو تو کوئی بھی آپ سے سنسیر نہیں ہوگا اور ایسے ہی عمر کوئی سنسیر نہیں ہوتا فیس بک پر لائک انگوٹھیں سارے بیج دیں گے ہیپی برڈے اندر سے آپ کسی کو سچی مدد کے لئے کوئی نہیں ہے آپ بیمار ہوگئے کوئی آپ کے ہاتھ یہ کرونا وائرس مثال نہیں اگر کوئی کرونا وائرس سے بیمار بھی ہو جائے تو میں اپنے ویور سے کہنا چاہتا ہوں کہیں کہیں جن کو بھی کرونا وائرس ہوا ہے اور وہ الحمدللہ سیف ہو کہ ٹھیک ہو کہ بھر آگئے ہیں اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جسداروں نے ان کی کتنی مدد کی ہوگی کچھ تو کچھ تو آئے نہیں ہوگا کچھ تو کہہ رہے ہوں کہ آج وہ مرتا کل ہی مر ہے آیت 86 اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی سو نہ تو ان سے عذاب ہلکہ کیا جائے گا اور ان کو نہ کہیں سے مدد ملے گی نہ ان سے عذاب ہلکہ کیا جائے گا تو عمر مجھے بتائیں نا ہم لوگ کیا لائف گزار رہے ہیں کیا لائف گزار رہے ہیں ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پانچوکی سگے بھائی سے بات نہیں کر رہے دل میں جو لوگ یار میں نے بکرائید میں ایک اچھ پاسی مجھے بکرائید میں میں نے ایک ایونٹ دکھا ایک بندہ تھا وہ اونٹ زبا کر کے غریبوں میں گوش تقسیم کر رہے ہیں یہ 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 سینٹائزر بھائید کیا تم اکل نہیں رکھتے میں بار بار سینٹائز کر رہا ہوں عمر اونٹ زبا کر کے غریبوں کی لائن لگائی ہوئی تھی اور انہیں گوش تقسیم کر رہے تھے اور ان کا اپنا سگا بھائی اس کے ہاں کھانے کیلئے کوچھ نہیں یہ نیکی ہے یہ دکھاوا ہے یہ دکھاوا ہے اچھا آفس میں جا کے سب سے خوشی سے بات کر رہے ہیں میں بی بی کے ساتھ بات سلو کی کر رہے ہیں یہ نیکی ہے دکھاوا ہے ایک بات میں آپ سوروں کے سامنے کہہ دوں نیکی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیرسٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے نیکی اور دکھاوے میں پہچان بتا دوں یہ میری بات یاد رکھے گا نیکی اور دکھاوے میں پہچان یہ ہے کہ جو نیکی ہوتی ہے اگر کوئی چیز کر دیتا ہے کسی کے لئے میرے دو سلس نے پیسے مانگ لیا ہے میں پانچلاف رکھوں دیتی ہے میری شادی ہے میں نے دے دیا اب میں نے اس گر سے دیا کہ مجھے وہ پیسے واپس سچائی ہوگے پر اس گر سے نے دیا کہ میں نے دنیا ٹیج دیتی ہے لوگ کیا باتیں کریں گے دل میں یہ بات نہ ہو دل میں یہ بات ہو کہ میرا دو سلسٹ مشکل میں مجھے کام آنا اسے دل میں دل سے یہ بات ہو اچھا یہ میں بتا ہوں دو اس سے کام آنا ہے اس سے بھی افضل بتا ہوں جو نیکی بنے گی اللہ کے لئے دے رہا ہوں بلکل اسے اللہ کو بیچ میں لے گی اگر آپ اللہ کو بیچ میں نہیں نیکی آنگے تو نیکی نہیں ہے اچھا کئی لوگ خیرات کرتے ہیں کیوں؟ میرے اباؤشداد بھی کرتے رہے میں ذات کا یہ ہوں اس لئے میں خیرات کر رہا ہوں یہ تقبر ہے نیکی صرف اللہ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے اللہ نظر کی نہیں آتے اللہ اس لئے نہیں نظر آتے اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے دیکھے بغیر جو کام کرو گے وہ ہی تو نیکی ہے اور دکھاوا کیا ہے؟ جو دیکھ سکتا اس کو دکھائیں برکل ایسی ہے ایسی ہے کچھ چیزیں فرض بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں مابا بھی کہتے ہیں میں تمہیں فیشت نہیں دیتا ہوں تمہاری مجھشتی میں تمہیں فرانی چیز دلاتا ہوں تو یہ دکھاوا نہیں ہو آپ نے چیز دلاتا ہوں فرض سمجھے نا بلکہ خرج کرنے کے بعد خرج کرنے کے بعد کو کہ اولاد بھی اپنے ماموں کے لئے کریں آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے بلکہ کہنا چاہتا ہوں اولاد یہی شکوا کرتے ہیں اللہ پاک نے یہی کہا والدین سے احسان کرو احسان کرو اولاد کو کوئی حقوق نہیں ہے یہ والدین کو چاہیے والدین کو چاہیے ان سے پیار کریں اگر آپ اولاد کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اس کو چوب کے سینے سے لگیں اگر میرا بیٹا ہے میں اس سے نیکی کرتا ہوں تو میں اس سے پیار کروں کہ ایک پروردگار مجھے اس قابل کیا مجھے تو نے تنی بڑی نیبت دی اور مجھے اس کی خدمت کرنے کا موقع دے رہے ہیں بس میرا خلال آج کے لئے اتنی ویڈیو کافی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے تو تمام دوست کمنٹ کریں لائک کریں کوئی قویسن ہے تو ضرور بتائیے پلیز اس میسج کو آگے سے آگے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہم سب کے لئے دعا کیا کریں اور ایک بات بس یاد رکھئے کہ انسان آپ کی لائف میں صرف تین چیزیں ہونے چاہیے صرف تین قرآن 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 ہی سب کچھ ہے بس جزاکاللہ میں کہہ رہا جاتا ہوں کہ سبسکرائب بٹن کو کلک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں بیل آئیکن ضرور کریں تاکہ آپ کو لیٹس وڈیو ملتی رہے جی جزاکاللہ بیل آئیکن